موسیقی سیپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے ترنم حامد سے خبریں سنیے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ عیدالعظہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں کل مذہبی عقیدت و احترام سے پنائی جائے گی وزیراعظم نے پوری امت مسلمہ اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو عیدالعظہ کی مبارک پات دی ہے اقتصادی رابطہ کمیشی نے پیٹرولیم مسنوات طویل عرصے کیلئے زخیرہ کرنے کی پالیسی دو ہزار تئیس کی منظوری دی ہے اقوام متحدہ میں پاکستان نے استحصال اور غیر ملکی تسلط کا شکار تمام لوگوں کی حمایت پر زور دیا ہے خیبر پختونخواہ کے ازلا مالکن سوابی میں دو الگ الگ حادثات میں گیارہ افراد چون بھاک ہو گئے ہیں اور بھارتی حکام نے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں ہندووں کی سالانہ امرنات یاترہ سے پہلے نام لہات سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیئے ہیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں عید الازحاق کل پورے مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی دن کا آغاز مساجد میں امت مسلمہ کی بہتری ملکی ترقی خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعاوں سے ہوگا نمازِ عید کے اجتماعات تمام شہروں قصبوں اور دہات میں مساجد عید گاہوں اور کھلے مقامات پر ہوں گے علماء کرام اپنے عید کے خطبات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کے فلسفے کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں جانوروں کی قربانی کریں گے شہری انتظامیہ نے عید کے دنوں میں آلائشیں اور دوسرا کورا کرکر ٹھکانے لگانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلیویجن اور نچی ذرائع ابلاغ عیدالعظہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام نشر کریں گے جبکہ اخبارات خصوصی زمین میں شائع کریں گے جن میں عیدالعظہ اور سنت ابراہیمی پر روشنی ٹالی جائے گی وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ عیدالعظہ قربانی مساوات اور عیسار کی علامت ہے آج ایک ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ عیدالعظہ سماجی اور اقتصادی عدم مساوات کو کم کر کے اتحاد کو فروغ اور ہمدردی اور اللہ تعالیٰ کے حکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے جذبات پیدا کرتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ تہوار ہم سے تقویٰ اور پاکیزگی کی زندگی اپنانے کا تقاضی کرتا ہے عیدالعظہ کے پرمسارت موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے بالعموم مسلمانوں اور بالخصوص پر انہیں ملک مقیم پاکستانیوں کو جو آج یہ تہوار منا رہے ہیں دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارک بات پیش کی ہے آج سعودی عرب اور دوسرے عرب ملکوں میں عیدالعظہ مذہبی عقید و تحترام سے مرائی جا رہی ہے خادمِ حرمین شریفین فرماروائشاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی اہد اور وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے اس موقع پر اسلامی ملکوں کے رہنماؤں کو مبارک بات دی ہے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی ہے کہ تمام مسلمانوں کے اچھے آمال قبول فرما اور اس پرمسارت موقع کو اسلامی ملکوں کے لیے عزت و تعقیر تقویت اور مزید ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ بنا اقوامِ متحدہ کے لیے پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے خود ارادیت کے حق کے لیے کشمیری عوام کی تاریخی جد و جہد کو شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے وہ عید الازحہ کے موقع پر اقوامِ متحدہ کی برادری اور مسلمان شہریوں کو مبارک بات دے رہے تھے جو آج دنیا کے بہت سے ملکوں میں منائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ان تمام لوگوں کی حمایت کے لیے یہ مناسب موقع ہے جنہیں جنگ، وبا، استحصال اور خارجی تسلط کے باعث ابتر حالات ظلم و سیدم کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ عید بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے ہمارے ان مشاہیر، بھائیوں اور بہنوں کے لیے امن اور خوشحالی لائے جو آزادی کے حصول کے لیے بے پناہ قربانیاں دے رہے ہیں یہ خبریں ہم ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیٹرولیوم مصنوعات طویل عرصے کے لیے زخیرہ کرنے کی پالیسی دوہزار تئیس کی منظوری دی ہے یہ اعلان وفاقی وزیر خزانہ محمد ساکتار نے آج ایک ٹویٹ میں کیا انہوں نے کہا کہ حکومت نے مالی سال دوہزار چوبیس کی بجٹ تقریر میں عوام کے ساتھ کیا گیا ایک اور وعدہ پورا کیا ہے وفاقی وزیر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے انہوں نے لاہور میں صحافیوں سے گفت گردے ہوئے کہا کہ اگر نو اور دس میں ایک مرکزی منصوبہ ساس کو کوئی ریایت دی گئی تو قوم اسے برداشت نہیں کرے گی کیونکہ یہ ایک ادارے پر نہیں بلکہ ریاست اور پاکستان کی سلامتی پر حملہ ہے جاوید لطیف نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں نہ دینے کے لیے درخواستیں دینے والوں سے پوچھا جائے کہ آرمی ایکٹ کب بنایا گیا وزیراعظم کے کارڈینیٹر خاجہ احمد حسن نے کہا ہے کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کے حالیہ دورہ جمہوریہ ترکیہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مستحقم بنانے میں مددگار ثابت ہوگا آج لاہور میں پاکستان میں ترکیہ کے سفیر محمد پاچاچی سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترکیہ نے ہر مشکل گھڑی میں ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے اور اس کی نمائیہ کمپنیوں نے پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے اس موقع پر ترکیہ کے سفیر محمد پاچاچی نے کہا کہ ترک صدر رجب طیب اردوان پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ترکیہ کے عوام اور امت مسلمہ پاکستان کو خوشحال ملک دیکھنے کے خانہ ہیں پنجاب کے گورنر محمد بلی غر رحمان نے ترکیہ کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو مزید توسید دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے آج لاہور میں پاکستان میں ترکیہ کے سفیر محمد پاچاچی سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے ڈیجیٹل ٹکنالوجی میں پیشرفت کی ضرورت پر زور دیا اس موقع پر ترک سفیر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید مہتر بنانے کے لیے تعلیم کی شعبے میں طلبہ اور اساتذہ کے تبادلے کا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے سین کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے عید الازہ کے موقع پر صوبے کی مختلف جیلوں میں قید قیدیوں کی سزا میں تین ماہ کی خصوصی نرمی کی ہے سزا میں اس نرمی کا اطلاق قتل جاسوسی تخریبکاری ریاست مخالف دہشتگردی کی کاروائیوں سمیت سنگین جرائی میں ملوث قیدیوں پر نہیں ہوگا علوجستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجوں نے مطالقہ حکام کو ہدایت کیا کہ وہ عید الازہ کے موقع پر چوکس رہیں سرکاری مراسلے کے مطابق انہوں نے مطالقہ افسروں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے ازلہ میں صفائی کی صورتحال بہتر بنائیں انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس حوالے سے تعاون کریں خیبر پختونخواہ کے ازلہ مالکن اور ثوابی میں فائرنگ اور چھت گرنے کے واقعات میں گیارہ افراد جانبھاک اور چھے زخمی ہو گئے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے مطابق رات گئے مالکن کے علاقے پیرہ بغدرہ میں نامالو مسئلہ افراد کی فائرنگ سے پانچ خواتین سمیت نو افراد جانبھاک ہوئے ایک اور واقعے میں ثوابی کے گاؤں پرمولی میں ایک مکان کی چھت گرنے سے دو بچے جانبھاک اور چھے افراد زخمی ہو گئے طبی اور ہنگامی امداد کی ٹیموں نے جانبھاک ہونے والوں کے میتوں اور زخمیوں کو ملبے سے نکال کر ثوابی کے ایک کالو خان ہسپتال منتقل کر دیا ہے ادھر مالکن میں فائرنگ کے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے صوبائی گورنر حاجی غلام علی اور نگران وزیر آلہ محمد آزم خان نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ ملزموں کی گرفتاری کے لیے فوری اقتامات کیے جائیں بھارتی حکام نے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں ہندووں کے سالانہ مذہبی تہوار امرنات یاترہ سے پہلے نام نہاد سیکیورٹی اقتامات سخت کر دیئے ہیں باسٹھ روز تک جاری رہنے والی یاترہ کا آغاز ہفتے سے ہوگا بھارتی حکومت نے یاترہ کے لیے پورے مقبوضہ علاقے میں پہلے ہی نیم فوجی دستوں کے ساتھ ہزار سے زائد اہلکار تائینات کر دیئے ادربھارتی وزارت داخلہ نے امرنات یاترہ کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا اور اس دوران ڈرونز جاسوس کتوں کے استعمال اور فضائی جائزے کی ٹیموں کی تائیناتی کی ہدایت کی بھارت میں اظہار رائے کی آزادی کو محدود کیا جا رہا ہے اور روہ مہینے کے شروع میں بھارت کی طرف سے چینی ریپورٹر کے ویزے میں توسید دینے سے انکار کے بعد اسے بھارت سے نکال دیا گیا ہے ریپورٹر چین کے سرکاری خبر رسان ادارے سنوہ کے ساتھ منسلک ہے اور بھارتی حکام نے اس کے ویزے میں توسید دینے سے انکار کر دیا چینی صحافی کی ملک بدری تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ انیس سو اسی کے بعد سے اب بھارت میں بھی ایک چینی صحافی موجود نہیں ہے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہنے کا امکان ہے تاہم بالائی پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخواہ، مشرقی بلوچستان، گلگیت بلتستان اور کشمیر میں گھرچ چمک کے ساتھ شدید بارش کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد، کوئیٹا، بتیس ڈگری سنٹی گریٹ، لاہور پینتیس، کراچی چونتیس، پشاور گلگیت اکتیس، مری بائیس، مظفر آباد انتیس، سنین اگر چھبیس، جمعوی اکتیس اور لہ انیس ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر عیدالعظہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں کل مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی وزیر آزم نے پوری امت مسلمہ اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو عیدالعظہ کی مبارک پاتھ دی ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیٹرولیوم مصنوعات طویل عرصے کے لیے زخیرہ کرنے کی پولیسی دوہزار تئیس کی منظوری دی ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے ریڈیو ڈاٹ پیٹرولی